ڈراما سیریل ماسٹرز دیکھنے والوں کو میرا سلام ویورز جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا حرین ہر وقت سارم کو یاد کرتی رہتی ہے حرین کے ابو حرین کے لیے گول گپے لے کر آتے ہیں لیکن اس بات پر بھی وہ پرانی یاد تازہ کر لیتی ہے جب سارم اس کے لیے گول گپے لے کر آیا تھا اور وہ لوگ ہنسی خوشی گپ شپ کرتے ہوئے گول گپے کھا رہے تھے اتنے میں حرین کی امی آ جاتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ تمہارے ابو تمہارے لیے اتنے پیار سے گول گپے لائے تم نے کیوں نہیں کھائے حرین روتی روتی اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی جس پر اس کی امی سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری شادی کر دینی چاہیے اور حرین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی امی کو اس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی ماسٹرز سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارم کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور مینہ اور ٹینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے باتوں باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فون پر حرین کی کال آئی تھی جو کہ انیز بھائی نے کاشی سے ڈیلیٹ کروا دی تھی جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سارم انیز بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ حرین کی میرے نمبر پر کال آئی اور آپ نے ڈیلیٹ کروا دی آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جس پر انیز بھائی اسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ایک بار چلی جائے تو چور چور ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی میں نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو تمہارے درمیان کوئی بھی لڑائی یا پھر جگڑا دوبارہ سے بنے سارم انیز بھائی کی یہ بات سمجھ جائے گا اور حرین کو بھی آنے والی اپیسوڈز میں یہ کلیر کر دے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں نے تمہارا نام یونیورسٹی میں کسی کے سامنے نہیں لیا یہ سب لوگ اپنے آپ سے ہی باتیں اڑا رہے ہیں نیکسٹ ہی سین میں ہم دیکھیں گے کہ حرین کے امی ابو حرین کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر حرین کے ابو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ابھی وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے معاملات خراب ہی رہیں گے اور کیا حرین کی شادی ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ ڈراما سیریل ماسٹرز دیکھنے والوں کو میرا سلام ویورز جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا ہرین ہر وقت سارم کو یاد کرتی رہتی ہے ہرین کے اپو ہرین کے لئے گول گپے لے کر آتے ہیں لیکن اس بات پر بھی وہ پرانے یاد تازہ کر لیتی ہے جب سارم اس کے لئے گول گپے لے کر آیا تھا اور وہ لوگ ہنسی خوشی گپ شپ کرتے ہوئے گول گپے کھا رہے تھے اتنے میں ہرین کی امی آ جاتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ تمہارے ابو تمہارے لئے اتنے پیار سے گول گپے لائے تم نے کیوں نہیں کھائے ہرین روتی روتی اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی جس پر اس کی امی سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری شادی کر دینی چاہیے ہو جاتی ہے اور اپنی امی کو اس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی ماسٹر سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارم کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور مینہ اور ٹینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے باتوں باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فون پر ہرین کی کال آئی تھی جو کہ انیز بھائی نے کاشی سے ڈیلیٹ کروا دی تھی جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سارم انیز بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہرین کی میرے نمبر پر کال آئی اور آپ نے ڈیلیٹ کروا دی آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جس پر انیز بھائی اسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ایک بار چلی جائے تو چور چور ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی میں نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو تمہارے درمیان کوئی بھی لڑائی یا پھر جگڑا دوبارہ سے بنے سارم انیز بھائی کی یہ بات سمجھ جائے گا اور ہرین کو بھی آنے والی اپیسوڈز میں یہ کلیر کر دے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں نے تمہارا نام یونیورسٹی میں کسی کے سامنے نہیں لیا یہ سب لوگ اپنے آپ سے ہی باتیں اڑا رہے ہیں نیکسٹ ہی سین میں ہم دیکھیں گے کہ ہرین کے امی ابو ہرین کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہرین کے ابو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ابھی وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے معاملات خراب ہی رہیں گے اور کیا ہرین کی شادی ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ دراما سیریل ماسٹرز دیکھنے والوں کو میرا سلام ویورز جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا ہرین ہر وقت سارم کو یاد کرتی رہتی ہے ہرین کے اپو ہرین کے لئے گول گپے لے کر آتے ہیں لیکن اس بات پر بھی وہ پرانی یاد تازہ کر لیتی ہے جب سارم اس کے لئے گول گپے لے کر آیا تھا اور وہ لوگ ہنسی خوشی گپ شپ کرتے ہوئے گول گپے کھا رہے تھے اتنے میں ہرین کی امی آ جاتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ تمہارے ابو تمہارے لئے اتنے پیار سے گول گپے لائے تم نے کیوں نہیں کھائے ہرین روتی روتی اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی جس پر اس کی امی سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری شادی کر دینی چاہیے اور ہرین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی امی کو اس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی ماسٹر سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارم کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور مینہ اور ٹینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے باتوں باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فون پر ہرین کی کال آئی تھی جو کہ انیز بھائی نے کاشی سے ڈیلیٹ کروا دی تھی جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سارم انیز بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہرین کی میرے نمبر پر کال آئی اور آپ نے ڈیلیٹ کروا دی آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جس پر انیز بھائی اسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ایک بار چلی جائے تو چور چور ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی میں نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو تمہارے درمیان کوئی بھی لڑائی یا پھر جگڑا دوبارہ سے بنے سارم انیز بھائی کی یہ بات سمجھ جائے گا اور ہرین کو بھی آنے والی اپیسوڈز میں یہ کلیر کر دے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں نے تمہارا نام یونیورسٹی میں کسی کے سامنے نہیں لیا یہ سب لوگ اپنے آپ سے ہی باتیں اڑا رہے ہیں نیکسٹ ہی سین میں ہم دیکھیں گے کہ ہرین کے امی ابو ہرین کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہرین کے ابو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ابھی وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے معاملات خراب ہی رہیں گے اور کیا ہرین کی شادی ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ ڈراما سیریل ماسٹرز دیکھنے والوں کو میرا سلام ویورز جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا ہرین ہر وقت سارم کو یاد کرتی رہتی ہے ہرین کے اپو ہرین کے لئے گول گپے لے کر آتے ہیں لیکن اس بات پر بھی وہ پرانے یاد تازہ کر لیتی ہے جب سارم اس کے لئے گول گپے لے کر آیا تھا اور وہ لوگ ہنسی خوشی گپ شپ کرتے ہوئے گول گپے کھا رہے تھے اتنے میں ہرین کی امی آ جاتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ تمہارے ابو تمہارے لئے اتنے پیار سے گول گپے لائے تم نے کیوں نہیں کھائے ہرین روتی روتی اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی جس پر اس کی امی سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری شادی کر دینی چاہیے ہو جاتی ہے اور اپنی امی کو اس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی ماسٹر سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارم کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور مینہ اور ٹینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے باتوں باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فون پر ہرین کی کال آئی تھی جو کہ انیز بھائی نے کاشی سے ڈیلیٹ کروا دی تھی جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سارم انیز بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہرین کی میرے نمبر پر کال آئی اور آپ نے ڈیلیٹ کروا دی آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جس پر انیز بھائی اسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ایک بار چلی جائے تو چور چور ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی میں نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو تمہارے درمیان کوئی بھی لڑائی یا پھر جگڑا دوبارہ سے بنے سارم انیز بھائی کی یہ بات سمجھ جائے گا اور ہرین کو بھی آنے والی اپیسوڈز میں یہ کلیر کر دے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں نے تمہارا نام یونیورسٹی میں کسی کے سامنے نہیں لیا یہ سب لوگ اپنے آپ سے ہی باتیں اڑا رہے ہیں نیکسٹ ہی سین میں ہم دیکھیں گے کہ ہرین کے امی ابو ہرین کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہرین کے ابو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ابھی وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے معاملات خراب ہی رہیں گے اور کیا ہرین کی شادی ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ ڈراما سیریل ماسٹرز دیکھنے والوں کو میرا سلام ویورز جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا ہرین ہر وقت سارم کو یاد کرتی رہتی ہے ہرین کے ابو ہرین کے لئے گول گپے لے کر آتے ہیں لیکن اس بات پر بھی وہ پرانی یاد تازہ کر لیتی ہے جب سارم اس کے لئے گول گپے لے کر آیا تھا اور وہ لوگ ہنسی خوشی گپ شپ کرتے ہوئے گول گپے کھا رہے تھے اتنے میں ہرین کی امی آ جاتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ تمہارے ابو تمہارے لئے اتنے پیار سے گول گپے لائے تم نے کیوں نہیں کھائے ہرین روتی روتی اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی جس پر اس کی امی سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری شادی کر دینی چاہیے اور ہرین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی امی کو اس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی ماسٹر سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارم کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور مینہ اور ٹینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے باتوں باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فون پر ہرین کی کال آئی تھی جو کہ انیز بھائی نے کاشی سے ڈیلیٹ کروا دی تھی جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سارم انیز بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہرین کی میرے نمبر پر کال آئی اور آپ نے ڈیلیٹ کروا دی آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جس پر انیز بھائی اسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ایک بار چلی جائے تو چور چور ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی میں نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو تمہارے درمیان کوئی بھی لڑائی یا پھر جگڑا دوبارہ سے بنے سارم انیز بھائی کی یہ بات سمجھ جائے گا اور ہرین کو بھی آنے والی اپیسوڈز میں یہ کلیر کر دے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں نے تمہارا نام یونیورسٹی میں کسی کے سامنے نہیں لیا یہ سب لوگ اپنے آپ سے ہی باتیں اڑا رہے ہیں نیکسٹ ہی سین میں ہم دیکھیں گے کہ ہرین کے امی ابو ہرین کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہرین کے ابو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ابھی وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے معاملات خراب ہی رہیں گے اور کیا ہرین کی شادی ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ ڈراما سیریل ماسٹرز دیکھنے والوں کو میرا سلام ویورز جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا ہرین ہر وقت سارم کو یاد کرتی رہتی ہے ہرین کے ابو ہرین کے لئے گول گپے لے کر آتے ہیں لیکن اس بات پر بھی وہ پرانی یاد تازہ کر لیتی ہے جب سارم اس کے لئے گول گپے لے کر آیا تھا اور وہ لوگ ہنسی خوشی گپ شپ کرتے ہوئے گول گپے کھا رہے تھے اتنے میں ہرین کی امی آ جاتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ تمہارے ابو تمہارے لئے اتنے پیار سے گول گپے لائے تم نے کیوں نہیں کھائے ہرین روتی روتی اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی جس پر اس کی امی سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری شادی کر دینی چاہیے ہو جاتی ہے اور اپنی امی کو اس سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی ماسٹر سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارم کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور مینہ اور ٹینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے باتوں باتوں میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فون پر ہرین کی کال آئی تھی جو کہ انیز بھائی نے کاشی سے ڈیلیٹ کروا دی تھی جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ویرز نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سارم انیز بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہرین کی میرے نمبر پر کال آئی اور آپ نے ڈیلیٹ کروا دی آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جس پر انیز بھائی اسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ایک بار چلی جائے تو چور چور ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی میں نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو تمہارے درمیان کوئی بھی لڑائی یا پھر جگڑا دوبارہ سے بنے سارم انیز بھائی کی یہ بات سمجھ جائے گا اور ہرین کو بھی آنے والی اپیسوڈز میں یہ کلیر کر دے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں نے تمہارا نام یونیورسٹی میں کسی کے سامنے نہیں لیا یہ سب لوگ اپنے آپ سے ہی باتیں اڑا رہے ہیں نیکسٹ ہی سین میں ہم دیکھیں گے کہ ہرین کے امی ابو ہرین کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہرین کے ابو منع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ابھی وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے معاملات خراب بھی رہیں گے اور کیا ہرین کی شادی ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ